اینا ہم کا سفینہ تلوہ من رکے باہر نجا وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَنِ اَتْتَدَا بِهِمْ اِتْتَدَا اَمَّا بَعْدُ خَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ لَا تَفْعُلْ لَا إِنَّا سَبْعَدُهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْلَدْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ عَزُوفَتْ لِنْ عَلَى الْعَالَمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسول النبی جل کریم الامین ونہن وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَسَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت کے ساتھ اللہ محمد وعلا محمد مبارک وسلم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَالِكَ وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِي یا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ سیدی یا شفیع المذنبین وَعَلَالِكَ وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِي یا رحمت للعالمین وَالْحَبِيبُ الَّذِينَ تُرْجَا شَفَاعَتُهُ لِكُلِ اَوْلِمٍ مِنَ اللَّهُ وَعَلِ مُقْتَحِمِينَ وَمَانْتَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُسْرَتُهُ انْتَلْقَهُ الْعُسْدُو فِي آجَامِہَا تَجْبِير حمد و صلات کے بعد بلا تمہین الحمدللہ علانوالہی یہ مبارک ساتھیں یہ مقدس گھڑیاں ہمیں جہاں ربی الاول شریف سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کی نویر سنا رہی ہیں ربی اللہ پل کی آمد آمد ہے حضرت قبل عالم امام المسلمین مامور من الرسول اشہب العلماء سیدنا و سندنا حضرت محر علیشہ گیلانی قدس سرول عزیز آپ کے عرص مبارک کی گھڑیاں بھی کریم سے کریم تر آگئی ہیں قال انشاءاللہ عزیز آپ کا عرص مبارک ہے انتیس سفر المزفر کا مبارک دن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی آپ کی ولادت با سعادت کی خوشی حضرت قبل عالم رضی اللہ تعالی انہوں کی عظمت اور شان دیکھیں امام الانبیاء کی ولادت با سعادت کی خوشی اور حضرت قبل عالم گلڑوی سید و ناظرت محر علی شاہ کی شادی کی خوشی آپس میں گلے مل رہی ہیں کہ آشان عطا فرمائیے اللہ نے آپ کو کہ یہ دونوں خوشیاں گلے مل رہی ہیں آپس میں جو آیت کریمہ بتوفیقی تعالی مجھے شرف دلاوت ہوا ہے اللہ کریم اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہماری حکمتیں ہیں کہ ہم بعض فتنوں کو روکنے کے لئے بعض ہستیوں کو دنیا میں لاتے ہیں اگر ہم بعض کو بعض سے نہ روکیں تو لفہ سادہ تل زمین پر فساد ہی فساد ہو جائے اور نیے نظام آگے نہ چل سکے اللہ فرماتا ہے لیکن ولیکن اللہ زوفل لن علی العالمین لیکن اللہ فضل والا جہانوں پر فضل فرماتا ہے اگر جہان میں کوئی فتنہ پرور فسادی فساد اور فتنے پھیلاتے ہیں تو ہم ان کی روک تھام کے لیے اپنے معبوب لوگ بھیج دیتے ہیں جو ان فتنوں کو روک لیتے ہیں سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت قبل عالم رضی اللہ عنہ کی ذات مقدس اللہ کے ان معبوبوں سے ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب فتنہ پرور لوگوں نے فتنے کھڑے کیے تو آپ نے ہر ہر فتنے کا صد باو کیا دیکھیں ہم آپ کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں ایک جہاز کی جو اڑان ہے یا پرواز ہے نا ایک چھوٹی سی مثال ارز کرتا ہوں اس کے بارے میں دروازے بنانے والے مستری سے اگر پوچھا جائے تو وہ کوئی نہیں بتا سکتا اسے کچھ پتا نہیں بلکہ گاڑیوں کے ڈرائیور کو بھی پوچھا جائے اگر جب وہ ڈرائیور گاڑیاں چلاتا ہے لیکن اسے بھی جہاز کی پرواز کا کوئی علم نہیں تو ہم تو میرے منیر شریف میں لکھی ہوئی عبارتیں حضرت کے احوال پڑھ کر اور سناتے رہتے ہیں یا خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بات تو ان لوگوں کی بات ہے ان عظیم کا علم ہے جو خود مسند علم و فقر پر جلوہ گر ہیں یا میدان علم و فقر کے شاسوار ہیں میری مراد ثانی محر علی سیدنا و مرشد حضور شاہ عبدالحق گیلانی مدہ زلہ رحمت اللہ تعالی علیہ اے کارف کامل جن کی رگوں میں حضرت محر علی کا خون دوڑ رہا ہے اور جو اس میدان علم و معرفت فقر و ولایت کے شاسوار ہیں آئیں ذرا ان سے پوچھتے ہیں ان کی بارگاہ میں اپنا خالی قاسہ پیش کرتے ہیں کہ حضور حضرت محر علی کی شان کیا ہے یہ میرا واقعہ ہے اور میں نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی یہاں یہ بیان کیا ہے تین نمبر پر میں خود موجود تھا حضرت علامہ استاذ مولانا شیخ الحدیث مشتاق عامد صاحب رحمت اللہ تعالی بکر بکر میں کانفرنس میں بھی یہ بات میں نے بیان کی تھی ختم نبوت کانفرنس اللہ سلامت رکھے حضور پیر سیدنا غلام مئین الحق کی لانی مدد اللہ علی آپ کے سجادہ نشی کو اور آپ کے فرزند اکبر کو کہ آپ نے حضرت قبل عالم کے اس مشن کو جو میں کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو فتنوں کے سدھ باپ کے لیے بیجا فتنہ مرزائیت کی روک تھام پہلے آپ نے فرمائی اور اپنے وقت پر دیکھیں سب نے دیکھا ہے کہ آپ ویلچیر پر انتہائی بیماری کے عالم میں کمزوری میں تکلیف میں ہمارے حضرت یا پچیس اگست میں اب حضرت قبل عالم سیدنا محر علی شاہ کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے یہاں آتے تھے اور اسی طرح آپ کے فرزند ارجمن پیر سید محین علاق شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ علی حضرت کے اسقاز اور مشن کو چلا رہے ہیں تو میں ارد کر رہا تھا کہ جہاز کی پرواز کا جہاز کے پائلٹ کو پتا ہوتا ہے ایک عارف کامل ہی عارف کامل کے بارے میں کچھ بات بتائے تو وہ پھر بات ہوتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا شیخ علی صاحب رحمت اللہ تعالی کو کہ مولوی صاحب حضرت قبل عالم نے جو دس سوال رقم فرما کر اپنے علوم وابیہ مل دنیا کے علوم سے یہ قصبی علوم کتابوں والے نہیں تھے جس میں آپ نے چیلنج کیا تھا لوگوں نے شبہ ظاہر کیا تھا ساتھیوں نے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا مہر علی نے جن انگلیوں سے یہ سوال رقم کی مہر علی وہ ہنگلیاں کٹا دے گا حضور سید اللہ اور سو سال سے تو زیادہ ہو چکے ہیں وہ سوال اس زمین پر کررہ ارد پر گردش کر رہے ہیں ایک سے ایک عالم بڑھ چڑھ کر دنیا میں جنم لے رہا ہے حضرت مہر علی کے سوالات کا جواب کوئی کوک سے ایسا نہیں جنہ جو دے دیں تو حضور لالہ جی رحمت اللہ علی نبر اللہ عمر کا دو آپ نے فرمایا بہنوی صاحب ان سوالوں کے بارے میں حضرت اللہ مفتی فیضام صاحب رحمت اللہ نے جو فرمایا ہے کہ بعض جگہ حضرت قبل اللہ عالم نے خود اشارے فرمائے جئے وہ اشارے کہاں ہیں ان کا پوچھنا ہے تو ثانی محر علی حضور سیدنا لالہ جی رحمت اللہ تعالی سے پوچھیں آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑا سا ثقوت فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا ہاں مولوی صاحب اس پیدا تو ہم بھی اس گھر میں ہوئے ہیں اس گھر میں اللہ نے بہت فرزند پیدا کیے ہیں اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک حضرت غوث العظم کے یہ شہزاد اس گھر میں جلوہ گھر ہوتے رہیں لیکن جہاں تک بات ہے ہمارے حضرت قبل عالم سید انا حضرت محر حضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو وکانو من آیاتنا عجبا یہ میرے شیخ کریم حضور لالہ جی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب پورے قرآن میں سے حضرت محر علی شان کی شاہ رحمت اللہ تعالی کی شان مقدس کا خلاصہ بیان کیا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا مولوی صاحب کہ وہ ہماری آیتوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے آپ نے ارشاد فرمایا آپ حضور اللہ رجی رحمت اللہ تعالی بحر العلوم تھے آپ جیسے غواث بحر معرفت و طریقت تھے اسی طرح آپ غواث بحر معرفت بھی تھے اور شریعت اور علمیت بھی تھے آپ نے ارشاد فرمایا اس آیت پر تفسیر مذہری میں لکھا اجابا موجبان کے معنے میں ہے کہ حضرت محر علی کو اللہ نے اس علم اس شان فقر اس علمیت ان مجددانہ صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ علمی میدان میں دعویٰ رکھنے والے جب میدان علم میں قدم رکھتے ہیں تو آواز آتی یہ ذرا سمبل کر تا یافت ہم خبر اضباب علوم دل دل دادب میں آش اے علم کا دعویٰ رکھنے والے ہم نے تو باب مدینہ تل علم کے چشمے سے بغیر واسطے کے علم پیا ہے تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے علم میں ہمارا سانی کوئی نہیں ہے اور فقر کے میدان یہ عجیب نشانی ہیں جو تعجب میں ڈالنے ہیں اور یہ تحقیق کس کی ہے حضور اللہ جی رحمت اللہ تعالی لیں گی آپ نے فرما مولی صاحب حضرت کا علم تو سلاتین علم و فقر آپ کا فقر اور علم تو سلاتین علم و فقر کی گردنوں کو جھکا دیتا ہے گھر کے فرزند حضرت کو کب پہنچ سکتے ہیں اس گھر کے و آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آیت دیکھیں نا تعجب میں ڈال دیتا ہے یہ ایسا علم ہے خدا کا قرآن آپ نے شاہر فرمایا کہ یہ اللہ والے یہ شاعر اللہ یہ دین کے لیے اللہ جنہیں بھیجتا ہے دین کی حفاظت کے لیے جو پیدا کیے جاتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں اور ان نشانیوں میں سے حضرت محر علی اللہ کی عجیب نشانی ہیں رضی اللہ تعالی ان کی شان علمیت کہاں اور باقی فرزند کہاں یہ میری موجودگی کی بات ہے تین نمبر سرائے پر آپ نے ارشاد کی آیا آپ جیسے علمیت کے میدان میں قدم رکھنے والا رکھے تو حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بلا واسطہ علوم بھول اٹھتے ہیں فرماتے ہیں تایافتہ خبر ادباب علوم میں دیں یہ کوئی قصب نہیں ہے صرف کتابی علم نہیں ہے حضرت قبل عالم کو جو اللہ نے عطا فرمائے اور اسی طرح آپ کے اس استدلال کا عظیم تحقیق کا ایک مطلب یہ تھا کہ کہ وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہیں یعنی جب مسند فقر پر بیٹھنے والے اور میدان فقر کے شاسوار جب گھوڑا میدان میں اتارتے ہیں تو حضرت مہر علی کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ کیا آواز ہوتی ہے وہ آواز ہوتی ہے از سلسلہ فقرم اے دوست چمی پرسی تلتا دب مہر آشہ در کر رہ رہ آپ فرماتے ہیں اے فقر والے تُو نے واقعی فقر کمایا ہے لیکن ہم نے صرف فقر کمایا نہیں ہے فقر کے امام امام الولایت حضرت علی المرتضی شہر خدا نے ہمیں فقر پلایا ہے اپنے ہاتھوں دے تُو نے تو فقر کمایا ہے اور ہمیں فقر کے امام نے بلا واسطہ اپنے جو بیمار ہے اسے اللہ شفا دے دے جو جس کیا رزق تانگے اس کا رزق وسیع ہو جائے علماء عقائد فرماتے ہیں کرامت معنوی بھی ہوتی ہے چھپی ہوئی کرامت معنوی معنو جسے زید عمر بکر عام طور پر نہیں سمجھتے در حقیقت یہ اس کرامت سے بڑی شان کی کرامت ہوتی ہے مثلا وہ کرامت اس طرح ہوتی ہے جس وقت امت میں فتنے اور فساد پھیل جائیں تو جیسے قرآن فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا طریقہ جاری ہے کہ ایسے گمراہوں کے لیے جو فتنے برپا کرتے ہیں ہم ایسی معبوب ہستیاں پیدا کرتے ہیں جو انہیں دفع کر دیتی ہیں وہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے تو حضرت قبل آلم گلڑوی رضی اللہ تعالی عنو کو اللہ نے ایسی معنوی کرامت سے نوازا تھا کہ اس عمت میں جتنے بھی فتنے برپا ہوئے مثلا انصداد چکڑالویت کا فتنہ ہے اسی طرح رد مرزائیت کا کتنا عظیم فتنہ ہے اسی طرح آپ دیکھیں تحریک خلافت کے وقت اپنی دین مدین کی تقویت کے لیے آپ اپنے اس فتوے پر قائم اور دائم رہے ملک کے کل علماء ایک طرف تھے اور آپ کا یہ فتوہ تھا کہ خلافت حق رسول اللہ کی خلافت تیس سالہ خلافت تھی اور وہ تمام ہو چکی اور گزر چکی اس منحد پر ہم کسی خلافت کو حضرت محر علی تظلیم نہیں کرتے یہ آپ کا فتوہ تھا اور پھر سارے علماء اسی پر آپ کے قدموں میں آئے اور اسی طرح دیکھیں کہ شہی دربار میں انگریز سامراج دینی میں انیس سو گیارہ میں تنہ تنہا حضرت محر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کی دعوت پر انگریز کے ساتھ دشمنی مو لیتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ ہم تیرے دربار میں نہیں آتے اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی دیا اور یہ بات یہ کیوں تھا یہ سب کچھ یہ دین مطین کی تقویت کے لیے تھا اس دین کو مضبوط رکھنے کے لیے تھا اسلام کی سر بلندی کے لیے تھا اور یہ بات اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک اللہ رب العزت مجددانہ صلاحیتوں سے نہ نوازے اللہ اور جب تک وہ ہستی مجدد من اللہ اور مجدد من الرسول نہ ہو وہ ہستی امام المسلمین ہوا کرتی ہے مامور من الرسول ہوا کرتی ہے جسے ایسے فتنوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا خیال ہی نہیں کہ صرف خیال آئے بلکہ وہ اس طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں کہ فتنہ بھی سرے سے گم ہو جائے اور فتنہ پرست بھی سارے تے قبر چلے جائے اللہ نے آپ کو مانوی کرامت ہے یہ اللہ نے ہر جگہ نظر نہیں آتی اور ایسی دیکھیں کہ اس وقت کے جب اس عظیم فتنہ قادیانیت نے سر اٹھایا تھا تو یہ اللہ والے یہ صوفی مسلک والے یہ اللہ کے معبوب سید انا حضرت محر علیش گیلانی قدس سرول ازیر صوفیاء کرام کے دو قسم کی ہوتی ہے ایک نبوت اصلی حقیقی اور ایک بروزی اور جلی میں ہر اصل کی نقل ہوتی ہے میں تو نقلی نبی ہوں میں کوئی اصلی نبی تو نہیں ہوں تو ایک علماء کا کہتا تھا کہ واقعہ یہ تو نقلی نبی بن رہا ہے یہ اصلی نبوت کا دعوی تو تو اللہ اکبر سیدنا یا رسول یا علی المرتضی یا علی المرتضی یا علی المرتضی سیدنا یا غوث اللہ زندہ آباد مہر مانا فارچی میں ایک سورج تو مجھے کہنے دیجئے حضرت علی المرتضی کا سورج طلوع ہوا مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے قادیانیت کی اندیریں چھٹ گئے اور دوبارہ اسلام کی روشنی قائم دائم مہر علی مانا حضرت مولا علی کے علم و ولایت کا سورج حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا آپ حضرت مہر شاہ تو ہیں ہی ہیں لیکن آپ تو ہمارے مہر علی ہیں یعنی آپ تو حضرت علی المرتضی کے علم و ولایت کے سورج ہیں ایک وقت آئے گا جب زمین پر ہندیرہ چھا جائے گا قادیانیت کے گھٹا ٹوپ ہندیروں میں جب دنیا کچھ نہ کر سکے گی اور اللہ والے جو تصمیع پڑھتے ہیں مسیح پیدا کر دے جو اسلام کی بیڑی کو کنارے پر لگا دے تو خاجہ شمس سیال رحمت اللہ تعالی نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ سید الساداد یہ گولڑے کا سید زادہ صرف مہر شاہ نہیں یہ مہر علی ہے یہ علی المرتضی کے علم و ولایت کا سورج بن کر جب چمکیں گا تو روشنی روشنی ہو جائے تو مہر کر رہا تھا کہ شان کا پتہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو خود کسی مقام پر فائد ہوتے صاحب منصب صاحب مقام لوگوں کے بارے میں وہ جو بات کرتے ہیں وہ بڑے پتے کی بات ہوتی جس طرح حضور اللہ نے فرمایا کہ آپ تو اللہ کی نشانیوں میں سے کجیب نشانی ہیں ہم تمام کو رحمت اللہ کی غلامی نصیب فرمائے اور مسئلہ کے حقہ علی سنت والجماعت پر زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے وما لئے نظرات نے سنتے ادا کر رسم لکھ تحقیل سنت ہے مام